السلام علیکم میری یوٹیو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور خریت سے ہیں تو آج لے کر آئی ہوں میں آپ لوگوں کے لیے ایک نیو ولاغ میری روٹین کا اور کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو یہ جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ میں نے لیتی ون ڈالر شاپ سے لکی ون گئے تھے ہم یعنی اس سے پچھلے دن کی ویڈیو ہے یہ یعنی یہ ویڈیو تو آج کی ہے لیکن ایک دن پہلے ہم گئے تھے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں لے کر آئی تھی جو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میں کیا کیا لے کر آئی تھی بس تھوڑی بہت چیزیں تھی جو میں چیک کرنے کے لیے بھی لائی تھی کہ یہ کیسی چیزیں ہیں تو ون ڈالر شاپ میں یعنی وہ ٹو ففٹی کی لیمٹ تھی کچھ بھی آپ لے لیں وہ ٹو ففٹی کا ہی ملتا تو یہاں میں نے یہ دو بولز دیئے تھے اس کے ساتھ جو ہے دو فوک بھی تھے وہ شاید گاڑی میں ہی گر گئے ہیں پتہ نہیں کیونکہ پیکٹ ہمارے نے کھول لیا تھا اور اس کے ساتھ یہاں پہ یہ سزر ہے تو یہ سزر یہ پہلے باٹل دیکھ لیں تو یہ باٹل بھی بہت اچھی ہے لاک والی ہے ائر ٹائٹ اور اس کے ساتھ سپون بھی دی ہوئی ہے ایک چھوٹی سی ابھی میں نے سوچا رہی ہے کہ میں اس میں کیا ڈالوں گی میں نے پہلے سوچا تھا کہ میں اس میں چار رکھ دوں گی لیکن دیکھتے ہیں اس میں کیا رکھیں گے تو یہاں دیکھیں یہ میں نے سزر لی لی تھی ایک اور پہلے میں یہ چھوٹی والی سزر یوز کرتی تھی جن کے لیے لیکن بڑی سزر چاہیے ہوتی ہے کیونکہ کارینڈر کٹ کرنے کے لیے اور گرین چلیز وغیرہ کے لیے آپ کو سزر کی بہت ضرورت ہوتی ہے پیکٹ کھولنے کے علاوہ تو یہاں دیکھیں یہ بوٹل تھی یہ سزر تھی یہ دو بولز تھے اور اس کے ساتھ سپون بھی ہے آپ اس میں کچھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس میں ہم کوئی مسالے وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے لی لی ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ لی لیا تھا ایک آئل یہ میں نے اپنی ویڈیو کے لی لیا تھا آپ نے اکثر میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ برش والا آئل جو ڈسمنسر ہے وہ میرے پاس ہے اور جو آئل وغیرہ ڈالتے ہیں تو یا تو وہ پاؤٹ سے میں ڈالتی ہوں یا پھر ٹھن وغیرہ سے تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے پہلے سے بول میں نکالنا پڑتا ہے تو یہ بوٹل سے ایزی لی یعنی کہ آئل یوز کرنا بہت ایزی رہتا ہے تو یہاں دیکھیں یہ بھی ایک کنٹینر ٹائپ کا ہے یہ کانچ کا کنٹینر ہے گلاس کنٹینر بہت اچھا ہے یہ تو یہ جو ہے اس کی جو اوپر کی لیڈ ہے یہ ائر ٹائٹ ہے ربڑ کی ہے اور ابھی میں نے سوچا نہیں کہ میں اس میں کیا ڈالوں گی تو اس میں آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اس میں آپ ڈرائی فروٹس رکھ سکتے ہیں اور اس میں آپ بچاوہ سالن رکھ سکتے ہیں اس میں آپ اپنے بچوں کی کوئی بھی سناکس وغیرہ ہوتی ہے آئٹم وہ بھی رکھ سکتے ہیں تو اس کا لٹ دیکھیں بڑا اچھا سا ہے تو یہ میں اور لے کر آؤں گی مجھے بہت اچھا لگا تو میں نے چیک کرنے کے لیے لیا تھا کہ بھئی اس کی جو پروڈکٹس ہیں وہ کیسی ہیں تو یہ میں یوز کروں گی اور آگے ویڈیوز میں آپ لوگ دیکھیں گے مجھے یہ ساری جو چیزیں یوز کرتے ہوئے تو یہ سارے ریپرز میں پھیک دیتی ہوں تو بس یہاں دیکھئے یہ سارا جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تھی میں لے کر آئی تھی اور باقی گھوم پھر کے ہم آگئے تھے اور پھر یہاں پر شام کا ولوگ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہاں دیکھئے یہ پانی پوری یعنی جو گھول گپے ہوتے ہیں وہ یہ ریڈیو ٹو فرائے ہوتے ہیں یہ بس آپ نکالیں اور اسے فرائے کر لیں اس کے ساتھ ایک مسالہ آتا ہے بہت زیادہ مزیقہ ہے یہ مسالہ بلکل تھنڈے پانی میں اسے آپ مکس کر لیں تھوڑا سا ڈیزولف کر لیں اور اس کے بعد اسے تھنڈے پانی میں مکس کر لیجئے گا تو یہ بہت زیادہ ایزی رہتا ہے بنانے میں گھول گپے کہ وہ سب چٹنی بنا لیں دہی رکھ لیں پیاس کر لیں اور چھولے بوائل کر لیں اور جو وہ سوجی کے ساتھ اس کا جو ڈو بنانا ہوتا ہے یہ سارا محنت نہیں کرنی پڑتی ڈائریکٹ یہ جو مسالے ہیں یعنی جو یہ پانی پوری ہے ڈائریکٹ آپ اسے فرائے کر سکتے ہیں تو میں نے بھی یہی کیا تھا گھول گپے ڈائریکٹ فرائے کر لیے تھے اور جو مسالہ تھا وہ پانی میں تھوڑا سا ڈیزولف کر کے اور میں نے اس کا کھٹا سا پانی بنا لیا تھا یہ املی کی چٹنی ہے تھوڑا سا دہی لے لیا تھا اور میں نے پیاز یہاں پہ چاپ کر لی تھی تو اور یہ چاٹ مسالہ تھا یہ ہم اس پہ اوپر سے چھڑک گے اور گھول گپے کھائیں گے تو میں نے تھوڑا سا دھنیا اور چاٹ مسالہ جو ہے چنوں پہ بھی اوپر سے چھڑک دیا تھا تو دیکھیں یہاں پہ یہ چنے ہیں یہ میں نے بوائل کر لیے تھے تو بہت ہی زیادہ اچھا سا لگاتا کہ شام میں چائے کے ساتھ دل چاہ رہا تھا کچھ کھٹا میٹھا سا کھائیں تو بس یہ میں نے پھرائے کر لیے تھے گھول گپے بنا لیے تھے کیونکہ جب بھی میں باہر کے کوئی بھی گھول گپے کھاتی ہوں تو میرا آواز جو ہے یعنی جو میری آواز ہے وہ بیٹھ جاتی ہے میرا گلہ خراب ہو جاتا ہے تو ایک دفعہ تو میرا گلہ کافی زیادہ خراب ہو گیا تھا گل گپے کھانے سے میں باہر گئی تھی میں نے گل گپے کھا لیا اس کی جو چٹنی تھی اس کی وجہ سے میرا پتہ نہیں گلہ کافی خراب ہو گیا تھا اور پورا مہینہ میرا گلہ اتنا زیادہ خراب رہا کہ بس وہ عجیب سی آواز ہو گئی تھی اور میں وائس آور بھی نہیں کر پا رہی تھی اور ایک دو ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بتایا بھی ہے کہ میرا گلہ کافی خراب ہے میری آواز بھی بالکل ٹھیک نہیں آ رہی تھی تو یہ اچھی چیز ہے کہ گھر میں ہی آپ اپنے ہاتھ سے چٹنی بنا لیں اور املی کی چٹنی کی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے شیئر کر چکی ہوں تو اس میں دیکھیں میں نے تھوڑا سے چنے آٹ کیے ہیں پھر اسی پیاز آٹ کی ہے دہی اور املی کی چٹنی اور یہ جو پانی تھا یہ بھی میں اس میں آٹ کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہم گل گپے انجوائے کریں گے اور بھائی باقی ساری گھر والوں کے لئے بھی میں نے گل گپے تیار کر لئے تھے ہم چھت پہ جا کے کھانے والے تھے اور شام کا ٹائم تھا یہ چھے بجرے تھے تو یہاں دیکھیں کتنے زیادہ کرسپی سے بنے ہیں یہ بالکل جلدی ٹوٹتے نہیں ہیں لیک بھی نہیں ہوتے اگر اب اس میں پانی بھڑتے ہیں تو نارمل جو گل گپے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں نیچے سے سارا جو گل گپے کا پانی ہے وہ گر جاتا ہے تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہاں دیکھیں سارے جو گل گپے ہیں وہ کروالوں کے لئے بھی تھوڑے سے بنا لیتے ہیں ریکوریٹ سے کر لیں گے اس سے بھی اور اس کے بعد یہاں پہ چائے بھی بن کے تیار ہو گئی تھی چھت پہ ہم چلے گئے تھے اور ایس ایجوال روز کی طرح چھت پہ بہت زیادہ دھوپ تھی یعنی کہ یہ ہو رہا تھا پانے چھے بجے کا ٹائم تو وہ بہت زیادہ دھوپ تھی اور چھے بجے تک نارمل تھوڑا سا موسم ہو گیا تھا تو یہاں گل گپے انجوائی کر لئے تھے اور یہاں کچھ اپ ڈیٹس ہیں تو یہ دیکھئے جو ہم نے سیڈز لگائے تھے اس کی سیبلنگز یہاں پہ تیار ہو چکی ہیں اسے ہم ٹرانس پلانٹ کریں گے ٹرانس پلانٹ کرتے ہوئے بھی میں کوشش کروں گے آپ لوگوں کو دکھاؤں یا پھر میں ٹرانس پلانٹ کرنے کے بعد سے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو آگی ویڈیو بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی کہ یہ بڑے ہوئے نہیں ہوئے تو کافی سارے سیڈز جو تھے وہ جرمنیٹ ہو گئے ہیں تو یہاں دیکھئے میں اب یہاں پہ بنا رہی ہوں فش بریانی تو فش بریانی کی ریسپی آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی شان کے مسالے کے ساتھ میں نے فش بریانی کیسے بنائی ہے تو یہاں سب سے پہلے میں نے آئل لے لیا تھا اس میں نے ادرک لسن کو تھوڑا سا فرائے کر کے اس میں ایڈ کر دیا تھے ٹیمارٹر ٹیمارٹر میں نے تھوڑے بڑے بڑے ہی کاٹ لیا ہے تو یہ جو ہے تھوڑے سے گل جائیں گے فرائے کرتے ہوئے تو یہاں دیکھئے شان کا جو مسالہ تھا یہ بومبائی بریانی مسالہ ہے ہم نارمل بیف کی یا چکن کی بریانی میں سے یوز کرتے ہیں لیکن آج میں نے اسے فرس ٹائم ٹرائے کیا ہے فش کی بریانی میں تو یہاں دیکھئے جو فش کی بریانی ہے یہ بھی ہم بنا رہے ہیں آج آپ بہت زیادہ ٹیس کی بنیتی ہے بریانی جس کے آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنی کلرفل سی چیزیں اس میں ڈل رہی ہیں اس میں میں نے کورینڈر ایڈ کیا ہے اس میں میں نے گرین چلیز ایڈ کی ہیں اور اسی طریقے سے فرائے کرتے ہوئے ہی میں اس کی گریوی تیار کروں گی تو اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون آنین فرائیڈ آنین میں پاس تھی تو میں نے وہ ہی ایڈ کر دی ہے اور جو ایڈر کلسن کی بوٹل تھی ایڈر کلسن ختم ہو گیا تھا تو میں نے اسی کی بوٹل میں تھوڑا سا پانی آئٹ کر کے اور پھر میں نے اس میں سالن میں ڈال دیا تھا تو اسے ہلکہ ہلکہ سا فرائے کریں گے اور آپ دیکھیں ٹیماتر بلکل گل چکے ہیں بلکل یعنی اس میں کوئی بھی آپ چانہیں تو چھل کے ہٹا سکتے ہیں تو ٹیماتر بھی بہت اچھی طریقے سے گل گئے تھے اور اب میں اس میں اٹھ کروں گی دہی تو دیکھ آپ نے کتنی سی چیزیں ایڈ ہوئی ہیں تو تھوڑا تھوڑا سا پانی آئٹ کر کے پہرل تو اسے ہلکہ سا فرائے کر لیں گے تھوڑا بھون لیں گے چیزی گریوی تیار کر لیں گے اور پھر میں اس میں دہی آئٹ کروں گی تو ایک نٹ تک میں نے اسے فرائے کیا تھا تھوڑا سا پانی بھی اس کا سوپ گیا تھا اور یہاں پہ میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں دہی دہی میں نے اچھے سے پھیٹ لیا ہے تو ٹیبل سپون دہی ہے یہ تو یہ بھی میں سے اچھے سے مکس کر دوں گی اور مکس کرنے کے بعد میں نے تھوڑا سا اس میں پانی آٹ کیا ہے اور یہاں دیکھیں گریوی کتنی اچھی بن کے تیار ہو گئی ہے اب اسی گریوی میں میں آٹ کر دوں گی یہاں پہ تھوڑا سا کلر کلر سے کیا ہوتا ہے بریانی کا کلر بہت اچھا آتا ہے اور جب آپ لیئرز لگاتے ہیں تو آپ کو وہ اوپر سے زیادہ کلر اٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور بہت اورنج اورنج سی براؤن سی ریڈ سی یلو سی بہت ڈیفرن سے کلر فل سی بریانی بن کے تیار ہو جاتی ہے تو یہاں دیکھیں گریوی بلکل اچھے سے تیار ہو گئی تھی اس میں میں نے ساری فشز اٹ کر کے اور تھوڑا سا اس میں میں اوپر سے پانی ڈال کے سے پکا لیا تھا تو یہاں دیکھیں اب گریوی جو ہے بلکل تیار ہو گئی ہے ہماری یعنی جو کورما تھا وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے جو فش کے سارے پیسز ہے وہ میں نکال لوں گی اور بریانی کی جو لیئر تھی چاول میں نے پہلے ہی بوائل کر لیے تھے ثابت گرم مسالے اٹ کر کے اور اب میں یہاں پر لیئرز بنا رہی ہوں دیکھیں کتنے لیکوڈ سا یعنی یہ کورما بن کے تیار ہوا ہے یہ مجھے زیادہ اچھا لگا کیونکہ جو جوسی جوسی سا ٹیکسٹر آرہا تھا بریانی میں یہ وہ اس لیکوڈ کورما کی وجہ سے آرہا تھا تھوڑا سا کورینڈر اٹ کریں گے اوپر سے اور یہاں پہ دوسرے چاول کیلئے لگا دیں گے اور جو فش کے پیسز ہم نے نکال لے تھے وہ میں اس میں رکھ دوں گی تو یہاں دیکھیں سب سے پہلے تو میں اٹ کر رہی ہوں یہاں پہ اورنج کلرر پھر یلو کلر میں نے اس میں اٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد میں جو فش کے پیسز تھے وہ میں اس میں اٹ کر رہی ہوں اور جو تھوڑی سی جو گریوی بج گئی تھی فش جو میں نے سائٹ پہ کر لی تھی وہ بھی میں نے سموک پر سیٹ کر دی ہے اور اب میں اسے دم دے دوں گی تو بالکل لو فلیم پہ ہمیں اسے دس سے پندر نٹ تک دم دیں گے اس کے بعد پھر ہمیں اسے سرف کریں گے تو یہاں دیکھیں کتنی زیادہ مزیدار سی دعا دار سی بریانی بن کے تیار ہو گئی ہے اور فش کو سائٹ پہ کر کے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں بریانی کا کلر بہت اچھا آیا تھا اور بہت جوسی سی بریانی بن کے تیار ہوئی تھی تو یہ تھا میرا چھوٹا سا ویڈیو مجھے بہت اچھا لگا آج آپ لوگ کے ساتھ اتنی ساری چیزیں شیئر کر کے تو آپ لوگوں کو کیسی لگی میری ویڈیو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نیو ریسی پی ایک نیو ویڈیو اور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تیک کیر اللہ حافظ